امریکہ کی عبادی بہت کم ہے بھارت کا قریب پچی پرسنٹ ہے اور جمین یہاں سے کھلی بہت زیادہ ہے ان کو کھلی چھوڑوانی پڑتی ہے کھلی بہت پیسے دیتے ہیں کھلی جمین کھلی بہت زیادہ ہے ہناج سارا قریبتے ہیں چاہے ان کو سمر دنیاں پھیکنا پڑے اب یہ پولیسی ان کے لیے تو ٹھیک ہے فالتو ہناج ہندوستان میں آ جائے گا لیکن ہندوستان میں جمین کم ہے عبادی زیادہ ہے اور یہاں چھوٹی جو ہوتا ہے یہاں جو کھیتی ہے وہ ان کا روزگار ہے امریکہ میں جو کھیتی ہے ان کا بیجنس تو اب وہاں کا جو فالتو مالا وہ یہاں ڈمپ ہوتا ہے تو یہاں کا مال سستہ ہو جاتا ہے جب یہاں کا مال سستہ ہو جاتا ہے تو یہاں کا کسان مرے گا اور کسان مر کے جو ہے اس کو اب ایم ایس پی کے طور پر جو ہے وہ بھی گیا اس کا تو ہوگا کیا یہاں اب ہمارے دنس کی سرکار کہتی ہے کہ جیسے امریکہ میں کہتی ہے ویسے یہاں کرو امریکہ میں پانچہ ہزار اکڑ کا پناٹر یہاں ہی بڑھاؤ اب پانچہ ہزار اکڑ کا پناٹر کمپنی کریں گیتی سمجھ تو کسان تو کرے گا نہیں تو یعنی کسانوں کا جو اگر روزگار ہے وہ سارا چھین کے یہ جو نئے قانون منایا ہے اسی کے تحت اثارے یہ ان سے پورا ایگرو بیجنس کے قانون منایا ہے ابھی تو یہ لیکن اس کے بعد ایگری کلچر بھی کمپنیا کریں گی ابھی ایگرو بیجنس کریں گے اس کے بعد ایگری کلچر بھی کمپنیا چنونی صاحب ابھی آپ نے بتایا اس کی مت اور سڑک گلرائی سڑک پر ایک اندولن چل رہا ہے اور ووٹ کی چوٹ سے بھی پریوک پناتے ہیں ہریانہ میں چناؤ ہے پانچہتلی راج کے چناؤ ہیں جو دوسری راجنے دل ہیں وہ سیمبل پر چناؤ رہے ہیں تو آپ کا امیدوار کون ہے اس کی پہچان مددہ دہو کیسے ہوگا دیکھئے ہم نے ہمارا کوئی سیمبل نہیں ہے ہم تو خالی یہ ریکویشٹ کر رہے ہیں ہریانہ میں کہ جو پنچہتی چناؤ آئے گا اس میں جلہ پرست بلوک سمتی سرکوانچ سبی کے طرح کی چناؤ ہیں اس میں اس آدمی کو تو بالکل ووٹ نہ دے جو جس نے اس اندولن میں سہی ہوگنی اور خدا اور خودی کے بیر جیسی بات ہوئی ہے کیونکہ بھوجن پر قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور جو بھوجن ہے وہ پرماتمہ سب جیوہوں کے لیے پیدا کرتا ہے تو اب کا جو جد ہے وہ بی جے پی کی جڑیں درورت ہوتے گا چلچہیں لوٹ جائیں گے نویے کیسے بھی بتا رہے ہیں کہ جو رازمتی گلیاروں سے جو چلچہتی ہے کہ لوٹ جائے گا کسان خود مایوس ہو کر ابھی تو تین سو پینسل دن ہونے میں بھی سو دن باقی ہیں تو کیسے جنگ کیسے جاری رہے گی آپ نے ہی مانا کہ آئی ٹی سیل مضبوٹ ہے ان کے سنسادن زیادہ ہیں تو کیسان کیا اپنے حل سے لڑے گا نہیں جو کیسان کا ارادہ ہے اس بار وہ سب پہ بھاری پڑ رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسان لٹ سہرہ ہے لیکن اس کی طاقت تو کمزور نہیں ہے اگلے بار میں اس سے زیادہ کھڑا ہوتا ہے ایک بار لٹ مارتے تو بارے پھر جاتا ہے پھر ماری ہے تیسرے بار پھر جاتا ہے اور ماری ہے یہ کیسان کی جو طاقت ہے اس کی آگے سرکار بیوز ہو کے رہ گی تو اسے گندی نہیں تھی کہیں کہ ایک تماچہ گر مارا ہے تو دوسرا آل بھی ہم تماچہ کھانے کے لئے تیار ہو جائیں دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے ان کے جلم جادہ سہیں گے اتنے دیس کے عام لوگوں کی آتمہ جاگے گی اب انہوں نے ہمارے سر پاڑے تو سارے دیس میں کرود پیدا ہوا لیکن اگر ہم اس کے سر پاڑ دیتے تو ہمارے بھردو بھی اتنے کیا ہے تو گرنام چلونے جی کی رن نیتی کیا ہے کیا وہ بھی کسی سٹیٹ کے مکھے منتری کا چہرہ بنیں گے ارے ہماری قسمت میں کہا تھا مکھے منتری کا چہرہ بننا اگر بن جائے تو بھی جڑے نہ کھڑتے ہیں پھر وہ نہیں ہو جائے گا جیسے کہ مکھے منتری نے کیا تھا سمباب نہیں پا رہا میں کہا رہا وہی ہوگی اگر ہو جائے گا پرماتمہ بنا دے نا اٹھاو سا کے ٹھک کریں گے نا کو سارے وندر پھر تو سرونے جی یہ تو رہی راج نیتی اور آپ کے اندونوں کی بار آپ کا وقتیقت بھی ایک جیون ہے آپ کے ساتھ بھی ایک پریوار ضدہ ہے تو پریوار سے کافی لمبے سمیسے دور ہے نو ماہ گزر گئے ہیں تو پریوار میں کیسے آپ لوگوں سمپر کرتے ہیں بلاوا نہیں آتا کہ لوٹائیں باوزگر یہ یہاں پہ پسو پکشی بھی پیدا ہوتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں وہ جیونے بزارتے ہیں ان کے ماں باپ ان کی کیا ہلپ کر پاتے ہیں تو پریوار تو جو ہے وہ پر بڑے کے بھروسے اچھا بھلا چل رہا ہے پرماتمہ ٹھیک چلا رہا ہے چلتا رہا ہے تو کنال میں بھی کسانوں پر لاتے چالتے ہیں اور کسانوں پر مقدمیں درز کرتے ہیں رنیتی کیا رہے گیا آگیا اور کرتے ہیں اور مار لے لٹھ جیتنے مارنے اور کرلیں مقدمیں درز کرنے لیکن ان کی قبر کھوڑ کے ہٹیں گے سر اریانہ نے بیان دیا ہے چیزوں لاتھی چالتے ہیں وہ اپنے بچاہ میں دیا رہے ہیں کیا مانتے ہیں دکھ اس بات کا ہے کہ بے سرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کوئی سیما ہوتی ہے لوگ بیٹھے ہیں ویڈیو آرہی ہے بیٹھے ہوئے گو پر سدھا لاتھی چارچ نہ وارنی نہ وارٹر کینن نہ آسو گیز اور جہاں سے ہم نے آسو سے پندرہ کلومیٹر دو وہاں کون سو قدرہ کسانوں نے کر دیا اور بچاو میں لٹھی مار رہے ہیں سدھے بیٹھے بیٹھے گو انہیں لٹھ مارے کسان آگے آگے بھگ رہے ہیں کھتوں میں بھگ رہے ہیں کھتوں میں جا کے بھی لٹھ مارے ہیں سدھی ایم تو سیسپانڈی دیا رہا ہے سلطان کو کیا مانگی ہے لوگوں کے دباؤ میں کیا گیا ہے اور جب تک سبھی کو نہیں کریں گے جب تک جتنے سر ادھکاری دو سی ہیں جب تک ان کو سب کو سجانے ملے گی جب تک یہ جو ہے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ساتھ طریق کو ان کی گوبری نکال دیں گے تو ایس ڈی ایم تو سرکار کے عدیس مان رہے تھے آواز اٹھی کہ ایس ڈی ایم ہے اس کو اٹھایا جائے لیکن لیکن پرساسنی کا دیکھاری ہے قانون سے بہر بات نہیں کر سکتا ہمارے دیس کا کوئی قانون سر میں لٹھ مارنے کا آرڈر نہیں دیتا ہمارے دیس کا قانون ٹانگوں سے نکھے لٹھ مارنے کا آدیس دیتا ہے جس نے لٹھ مروائے وہ بھی دوسی ہے جس نے لٹھ مارے وہ بھی دوسی ہے اور اس سے ایک آدمی کی ہتھیہ ہوئی 304 کا مقدمہ بنتا ہے اس کی گدی میں چھوٹ تھی گدی میں گوڑا پڑا ہوا تھا اس کے پیٹ میں سو جسٹے اس کے پیٹ میں لگا ہوا تھا ان چھوٹوں سے وہ مرا ہے ابھی آپ لوگوں کو بھی سمجھا رہے تھے کہ جنتانتر میں لوگ تانتر میں جنتا مالک ہوتی ہے جنتا کی حرمت چلتی ہے تو جنتا تو سڑک پہ ہے آپ تو وہ بورڈر پہ ہیں ہم جنتا کو بھائی سمجھا رہے ہیں کہ کارپوریٹ والا تمہارا راچھین لیا تم ان سے چھین لیا مقدمہ قریب چالی ہی جار لوگوں کو مقدمہ درجہ سرکار بتا دے کب گرفتاری دینی ہے جب سرکار کو چاہیے ہیں وہاں جائیں گے کسان مجدور اکتا کسان مجدور اکتا